فرسٹ پارڈ میں ہے elements that are in the universal set کہ ایسے elements جو universal set میں تو ہیں but not in the set A لیکن A set میں نہیں ہیں تو ایسی situation میں ایسے elements جو universal میں تو ہیں لیکن A set میں وہ والی element نہیں ہیں are member of the set of called dash of A dash of A اس کی example بیٹا ایسے ہو جگی universal set کے element جو ہوتے ہیں اور جو بھی set دیا ہوتا ہے دوسرے set کے تمام element universal set میں سے تو ہوتے ہی ہیں جیسے یہ A ہے نا A ہے کہ تب universal set کے ساتھ جو بھی set دیا ہوتے ہیں اس set کے element ہوتے ہیں وہ سارے سارے universal میں سے ہوتے ہیں یہ والا set اس کا sub set ہی ہوتا ہے تو یہ تو ہے لیکن universal set کے ایسے element جو universal set میں تو ہیں لیکن A میں نہیں ہیں تو اس کا بیٹا جو ہم نے ایکسرسائز میں بھی کیا ہوا ہے ڈیفرنس نکالتے ہیں جو یعنی یونیورسل سیٹ ڈیفرنس اے تو ایسے یونیورسل سیٹ میں سے جس سیٹ کو بھی مائنس کرے تو وہ سیٹ کا کیا بن جاتا ہے وہ سیٹ کا کمپلیمنٹ بن جاتا ہے کمپلیمنٹ ایسے ڈیش کے ساتھ بھی لکھتے ہیں یا اوپر سی کے ساتھ بھی لکھتے ہیں دونوں طرح سے ٹھیک ہوتا ہے تو تو اسی طرح جو ڈیفرنس ہوتا ہے نا اس کو بولتے ہیں کارڈ کمپلیمنٹ آف اے اس کا آنسر یہ سی والا ہوگا سی سی کو آپ ٹک کر دیں یا اندر سے ایسے فل کر لیں یہ اس کا آنسر ہے تو سیکنڈ پارٹ سیکنڈ پارٹ میں ڈیش is the subset of every set ہر سیٹ کا جو سب سیٹ ہوتا ہے وہ کونسا سیٹ ہوتا ہے جب بھی ہم نے سب سیٹ بنانا ہے سیکھے تو سب سے پہلے ہم نے کہا تھا بینہ سوچے سمجھے جو آپ نے سب سیٹ بنانا ہے وہ ہوتا تھا نال سیٹ یا ایمٹی سیٹ یہ ایک بار ہوتی ہے تو جیسے ہم بناتے تھے جب بھی سب سیٹ بنانتے تھے تو سب سے پہلے سب سیٹ ہمارا یہ والا ہوتا تھا ایسے رکھتے تھے یا اس کو ہم ایسے رکھتے تھے تو یہ نال سیٹ جو ہوتا ہے ہر سیٹ کا ہی سب سیٹ ہوتا ہے تو یہ اس کا آنسر ہے اس طرح تھرڈ پارٹ ہے common elements of two sets ان دونوں سیٹوں کے جو common element ہوتے ہیں ان common مالے کو کس طرح لکھتے ہیں جو دونوں کے common ہوتے ہیں اس کو بولتے ہیں intersection a اور b کے intersection ٹھیک ہے تو اس کو کس سے لکھتے ہیں اس کو ہم اس طرح لکھتے ہیں a intersection b یہ b پارٹ اس کا آنسر ہے اب آجے express the idea includes our contain کہ اس کے اندر وہ شامل ہیں ٹھیک ہے نا اس کے لئے کونسا sign use ہوتا ہے اس کے لئے sign use ہوتا ہے یہ والا sub set کا sub set کا ملکہ یہ ہوتا ہے کہ جو sub set ہوتے ہیں وہ سارے کے سارے دوسرے والے set میں شامل ہوتے ہیں اگر ہم کہتے ہیں a is a subset of b اس کا ملکہ یہ ہوتا ہے کہ a کے تمام کے تمام element b میں ہے ٹھیک ہے یہ sub set کا meaning ہوتا ہے fifth part ہے the set of elements which are in a are in b are in both a and b is called کہ ایسے element جو set a میں ہوں یا b میں ہوں یا دونوں میں ہوں ان تمام ان تمام کے جو element کو کٹھا کر کے لہنے کو کیا کہتے ہیں ہم نے پتہ ہے نا کہ یہ دیکھو یہ ہوتا ہے union یہ ایسے ہوتا ہے کہ جو a میں ہوں یا b میں ہوں یا دونوں میں ہوں ان سب کا جو set بانتا ہے نا اس کو union بولتے ہیں intersection تو ہوتا ہے نا جو common ہوتا ہے جو دونوں میں common ہوں گے وہ ہوتا ہے intersection تو اگر جو اس میں ہوں دوسرے میں نہ ہوں وہ ہوتا ہے complement تو اس طرح کے لے گا وہ میں نے کہا the set of elements which are in a and a are in b are in both a میں بھی ہوں یا b میں ہوں یا دونوں میں ان ساروں کو کٹھا کر کے جو set بنتا ہے نا اس کو بولتے ہیں union تو a اس کا answer ہے it is given that a equal to یہ set ہے h ip اور b set ہے equal to h o p then a intersection b equal to intersection mean کیا ہوتا ہے common جو دونوں میں same ہوں ان دونوں میں کون سے common ہے h ادھر بھی ہے h ادھر بھی ہے p ادھر بھی ہے p ادھر بھی ہے تو دو وائلی میڈیاں جو اس کے common ہیں h اور p h اور p کیا کون سا یہ والا تو یہ d part اس کا answer ہو جائے گا آٹھ میں میں آجیں آپ union of a set a with itself کوئی بھی set ہو اس کا جب union کریں اس مثال کے طور پر a ہے page کو پر کر دیتا تو ایسا union of a set with itself کسی بھی set کا آپ نے آپ کے ساتھ union set کیا ہوتا ہے دیکھیں اگر a set ہے مثال کے طور پر یہ دیا ہوا ہے a کا a سے union کرنا ہے a union a تو a set union a پھر a set کی element یہ وہ کٹھے کریں گے تو دونوں جو میں جو روپیٹ ہو رہے ہو تو ان کو اگردہ ہوئی لکھتی ہے کہ یہاں b دیا ہوتا ہے بھی 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 والا ہینا تھا کسی بھیٹا اس کا its part intersection of a set a with an empty set ایک a set ہے اور دوسرا set کونسا ہے empty set ان دونوں کا intersection کیا ہوگا intersection mean کیا ہوتا ہے common کہتے ہیں کہ a set اس کے اندر کچھ element ہے دوسرا set جو b ہے وہ empty ہے ان دونوں میں کچھ بھی common آرہا ہے ان دونوں میں کچھ بھی common نہیں آرہا تو اس کا answer ہوگا وہ ایک empty set ہوگا یہ دونوں خالی بریکٹی ہیں اندر کچھ بھی نہیں ہے تو تو یہ اس کا empty set اس کا answer ہوگے گا یہ اور c part c اس کا answer ہوگے گا اس طرح یہ ninth part ہے set b is a subset of a subset کونسا ہے b b is a subset of set a can be denoted by denoted میں اس کو لکھنا ان کو ظاہر کرنا تو اس کو کس طرح سے ہم لکھ سکتے ہیں اب دیکھیں b میں شاہ پہلے آنا ہے b is a subset b is a subset of a یہ بھی ٹھیک ہے یہ subset کا sign نہیں ہے یہ الٹی طرف ہے الٹا سا ہو تو super set بھولتے ہیں یہ بھی subset کا نہیں ہے union کا ہے یہ intersection کا ہے تو subset کا یہی بھی sign ہے تو یہ a part اس کو جائے گا b is a subset of a تو یہ a part اس کا answer ہے بھولتے ہیں بھولتے ہیں بھولتے ہیں بھولتے ہیں